ہاں دے بدماشی بدماشی دو طرح ہوئے بدماشا کو لمبا پاؤنا ہی نبیری سننا تے بدماشا مجاہل آئی آئی بدماشی دے آیا حضور نے کنے کیوں لمبا پاؤیا پالاں گی حضرت معاصر میں بدا گے ونے کو لمبا پاؤ ونے لمبا پاؤے جیڈا وڈا بھی فیرون ہوئے اسلام اپنی طاقت رکھے لے ایک ایڈی جنگ تھے یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو سٹھ صاحب پہلے آپ نے آکھا تری صاحبہ چاہیے ہیں کتنے حضرت عبو صفیان کو آکھوں نے میں کو تری بندے رہے ہو آج میں تری بندیاں آگر سا سامنے کتنے کھڑیاں ساڑھے ترہے لاکھا کتنے ساڑھے ترہے انہاں نے سٹھ ہزار دلشکر پہلے بھیجا انہاں کے دو لکھ نبی ہزار پیچھو گھر دیں دفاعہ سے بھی پیچھو دورت پی والا آگے ساٹھ ہزار رکھا ہمانے صاحبہیں تری ہزار دے مقابلے ساٹھ ہزار ڈبلے کافی ہے انہاں بھیجتا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبو صفیان آکھا کتی بندے کھین میں سو انہاں کے تری انہاں کے اللہ دے بندے صاحبہ کو شہید کروانے ہیں بندے زیادہ ہوئے فرمائے والا ابو صفیان تُساں کھینے پر تعلیم انہیں دے ساٹھ صحابہ نال سارا نہیں لڑ دے رہے کتنے ماروں نے دا ہزار کافر مار رہے تھے دے ساڑھے ترہی لخ دی فوج بات گئیں اے کیڑی پاور ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ حیبت مرد فقیر از لا الہ اللہ اللہ دی پاور ہے اسالے اندر اتنی دے نہیں لیکن انہوں نے منہ لے ضرور ہے تھوڑی بہتے ہیں صحیح ماشد اللہ اساں اوہ مولوی نہیں جوڑے ڈالے کو ڈیکھتے بھاج بھنیوں سارے لبیا کلیں کو ڈالے رکھتے بھاج بھنیوں الہم episode سارے بڑیاں دا فون دی پیو پھال بھنے دا اوہ کم دے سارے کول دی پیو دا فون آوے دا سکری سکم دے دی پیو دا والوی تھوڑا بیچارہ ہمیں گھے گھر پھول کی تھی چلسیاں آکے سارے بھرگیڈیر ساہی ملانا چاہنے میں کہاو انہوں کو گھر آمین آگے نہیں وہ چھاؤنی آمین کو سی میں کہاو ایک شرط ہے ہاتھ کڑی لا دے چھاؤنو ٹور دے ایسا نہیں سیاں دے گھیل ونجو در آسو آسو ہندے علاوہ آسا نہیں آمین کیوں آگے کیوں میں کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر میں کہاو آپ نے گھر پر گیٹیر ہے آپ نے گھر پر گیٹیر ہے حضور نے ابو جہل بھی مارا گیا ہے عطبہ بھی مارا گیا ہے شہبہ بھی جہاں حضور تے اولیلی سٹیہی نے صحابہ کو پکڑ گیتا دے قیدی بنا گیتا کیا بنا گیتا قیدی بنایا دے صحابہ کو جہی بینیوں میں جنگ بدر دوباد اللہ فتح لیڈی تھی واپس میں دے بین سرکار اے سرکار رشان کائنات بھی ایک کہیں بھی آتا کہ انداز کہنی حضور جنگ دوباد ترہیڈی خود میدان جناح نے آنے جنگ جتن دوباد فتح لیڈی ہے نا رب ولو حضور ترہیڈی ہوتا ہی رانے ہیں بھی کوئی جوان دا پترے والا ہوئے اے سب تو بڑی تلہیڈی نشانی ہے کہ فتح ملن دوباد پومہ ویسے واپس میں دے بینے لگن حضور رانے ہیں بے کہیں دوباد دم خامے دا والا آسا حضور واپس گئے حضور ایک جگہ دے رکھے حضور رکھے دا موڑ دے حضور نے دیتا حضور دے حضور دے نظر اوندے ہوتے پہن گئے حضور دا چہرہ سرکھ تھی گیا جلال آگیا حضور دے حضور فرمایا صحابہ ہی کو پکڑا کیوں نے مارا کیوں نہیں بھی پکڑی کیوں آنے میں ایک جنگ دا اصول ہے کہ جنگی قیدیاں کو رستے قتل گنی کی تاوینا ایک جنگ دا اصول ہے لیکن جو انہیں گستاخ رسول پکڑا کیا حضور نے فرمایا کوئی اتھائی مارو اتھائی قتل کرو ایکوں انہیں حضور دے گو اقبہ بن محیط نے حضور دے گو ہاتھ جوڑ گی دے کیا جوڑے آگے حضور میں کوئی ماف کر دے ہو کیا کرو ادھائی مولوی ساہت تسا پی چھپائے ہو دے ہوئے انہوں کوئی مافی نہیں دے دے میں کہ شریعت میں نے پیو دی کیا شریعت اللہ رسول دی او مولوی بے سنگڑے پانچ سو دے فتوہ گیندے ماف کر دے ترا اطلاقان دواد ہزار بے گھن دے والہ اللہ میں ایتا ہی دے حرام بھوریاں تو سنگڑے گیندے فتوہ گیندے حرام دیا اولادہ نمیین پھر زناد تلاقان دواد دالی رکھر دین والو انہوں نے زناد کرنے والو ان پال جمد دین والو نبی دے گوستاف پڑ دین یہ اصل وجہ ہی تھا ہوں صحیح ہے نا کہ انہوں نے دین بیچ لیتے جنہوں نے دین دے طریقے ہیں رستے ہیں انہوں نے صحیح کہنے حضور دا دین چمک دا ہویا دینے حضور نے اپنے گماروں نے ہاتھ چھوٹ دیا نے کہا حضور ماف کر رہے ہو میرے نکے نکے بالن میں مر گئے ہو منہ کو پیچھو خیال کون کرے حضور مافی دے ہو چاہا یہ تو بازگار رہ گئی ہے کوئی میرے آکو عمولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمیے اننار کیا کہا اننار وان تو بھی جہنم میں تیرے بال بھی بندی جہنم میں مر ہوئی کوئی تاہی سرگار نے اسے ہی قتل کروا ہر باستے دونہ دار باستے مافی ہیں اگر دار باستے مافی کہنے ملوں اے قرآن دی آیا تھے اے بھی کوئی نہ آکے بشاہ سے اپنے منصب بنبی اندہ حدیث ہے یہ لوگ ہیں جو تھے اتراز شروع کر رہی تھے ضعیف ہیں میں کہ قرآن بھی ہے ملونی نائنما سکی فوقدو وقتلو تقدیلا سنت اللہ فی اللذین خلو من قبل ولن درد لسنت اللہ تبدیلا محبوب جڑھتے کو بھوکے و ملونے اور جڑا گستاخ ہے وہ کو پکڑ گھن وقتلو تقدیلا ہیک واری کہنے ہی نہیں آیا دو واری آیا وقتلو ٹوٹے ٹوٹے کار منصب بنبی اندہ مطلب ہے بھی نبی دی جڑا گستاخی کرے وہ کو قتل کیتا ویسے جڑا حضور دی گستاخی کرے اندھی بوٹی بوٹی کیتی ویسے اگر اب نے کیا آکے انہیں قرآن ہے فتوہ لا دی سکتا کوئی میں دے ہوتے ہیں میں جو قرآن چاہتا اللہ نے وہ کیا کہا سنت اللہ فی اللہین خلو میں قابل ہے فرمایا محبوب گستاخ رسول کو قتل کرنا اللہ تھی سنت ہے کیلئی سنت ہے یہ قرآن ہے اگرم محبوب قیامت تک بڑے بڑے آسین تیرے گستاخ آن کو بچا مان واسط ہے تیرے گستاخ آن واسط ہے قانون بڑھ سین والو نہ قانون بڑھا دے والا ختم کرنا لے بھی آسین لیکن محبوب میں قرآن قانون بڑھا دیتے ایک قیامت دو بات قیامت تک چلنے کوئی ولن تاریدن سنت اللہ ہرگز قیامت تک رابطین سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ قیامت جتا گستاخ شیف چیسی اللہ کے لئے میں علم و دین بھیجنے سا جتا میرے نبی کو کوئی بھوکسی ممتاز قادری بھیجنے سا جتا کوئی حضور کی گستاخی کریسی آمیر عبدالعیمان چیمہ غازی تنویر قادری غازی مرید حسین تے غازی عنایت علی غاز زرداری تے غازی سید خان صرح دی بیج جستے ہی ویڈا تو حضور تھی عزت تے جڑا پارہ دیں دے وہ کوئی جڑا مکام مل دے وہ وڈیاں وڈیاں ہی بات تا کرنا لے کوئی کہنے کیا سچی غازی علم و دین دی کتنے پھول پوندے بیوزن کے مولوی دی کتنے کیا نا حسین کیوں کی محمد سے وفاد ہونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تے رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان سارے تیر سینے ہوتے خارے سارے ہیک تیر بھی سرکار علی پاس نیویں نینڈی تا جیو لے آپ شہیر تھی گئے بعد جنگ تو بعد صحابہ حضرت شماس بن عثمان دا جنازہ گھنائے حضور دیکھو عرض کی تو نے یا رسول اللہ شماس بن عثمان جنازہ پڑھا ہو حضور نے فرمایا میں شماس دا جنازہ نہیں بھی پڑھے دا میں شماس بن عثمان دا جنازہ نہیں بھی پڑھے دا صحابہ عرض کی تھی حرس اللہ کیوں نہیں بھی پڑھے دا حضور فرمایا جنازہ پڑھایا بلندی درجات وستے کتھ وستے بین مقام بڑھنے جنازہ دی برکتنہ اللہ گناہ محب کر رہے یا جنازہ دی برکتنہ جنازہ بڑھنے حضور نے فرمایا جنازہ پڑھایا بھی بلندی درجات وستے شماس نے جو لے اپنے نبید عزت پارا دیتے ہیک تیر بھی میرے آلے پاس سارے تیر سینے ہوتے خادث اللہ اندہ کینو ایڈا راضی تھے اللہ نے ایک او مقام دیتے ہون تو اگہ گمیہ مقام ہے ہون تو اگہ مقام اے مقام کیوں اللہ با نماز پڑھی آنے روزہ رکھا آنے چلا کرتا آنے حضور دیزہ تے پارا ریتا آنے جیڑا بھی پیر سید مہر علی شاہ صاحب فرمائے کہ جی میں میں علامہ صاحب کو ہونے ہی میں پانی پیش کرا اے پیش کرتے میری مطلب براہ راست خدمت ہی گئی نا جیڑا چاندے براہ راست ہی ٹیم ہون بھی موجودہ کوئی چاندے میں براہ راست رسول اللہ دی خدمت کرا پیر سید مہر علی شاہ صاحب فرمائے اے براہ راست حضور دی خدمت ہے جنگ اے امامہ کیڑے مہینے چلڑی گئی جنگ اے امامہ سب توڑی جنگ تھئی بارہ سو صحابہ شہید تین ختم نبوت دی خاضر جنگ تھئی سیدنا سیدیگ اکبر دے دور چلڑی گئی مہینہ ربی اللہ والد آئی کیڑھ آئی پتہ ہے آج تک ہے ربی اللہ والد مہینے صحابہ جنگہ لڑی ہیں بارہ سو صحابہ مدینے جو جنگے چاہ دے امامہ گئے ہیں فرمائے ہون ملاد علی جنگے اٹھے چاہ دے اتھاں بارہ سو صحابہ نے اپنے خون نہ نظرانہ لے کے گھرد نہ لے کے نبی دا ملاد منایا اے اللہ ملاد کی نے گیا لیڈ دے گنا پر چا تھے جھنڈے ہوتے جشنید ملاد و نبی دے جلوس ہوتے جڑا حال ملاد مود دے تقریر کرے ہون دے ہوتے گنا فور شڑو لگے یار جس نبی دے ملاد جو پڑھ دے اسی ہون نبی دیگان نہیں کرے دے بڑھ ساڑے ہوتے برچا کے ہوتے ہیں علامہ اببالہ کے ہیں دے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں لفظہ بھی ہی کہیں اللہ و اپر اللہ و برسہ بھی پڑھتے ہیں دے اب موزن بھی پڑھتے ہیں کوئی نہیں مانا بھی کوئی ادھے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازان ہو رہے مجاہد کی ازان ہو رہے کربلا علی ازان بھئی ہے دے مسجد علی ازان بھئی ہے اے تا وال ہے اے تا فارق راسی مفضل اللہ المجاہدین علی القائدین علی نازیمہ لکھاں متھے رکڑو سجدے کرو عبادتہ کرو مجاہد دین وستے کم کرنے دے بین انہیں دے برابر درجہ تا کوئی کہنا لبسی اللہ کہنا مفضل اللہ المجاہدین رب نے قرآن اٹھ کہیں نمازی دی قسم کہنی چاہتی نماز پڑھنا لے دے قسم اللہ کیا کہتے محبوب جڑے ہوتے مجاہد دیونے میں مجاہد دیوی قسم گھوڑے دیوی قسم اور گھوڑا جڑے ٹڑتے اندھے جڑے پیرن پتھر کو لگ دیر وچوں نکل دیے چنگاری محبوب میں کوئی چنگاری نہیں بھی کسا اس ویدہ تو امت کو اگر چاندی ہے امت کے مسلمان